بسم اللہ الرحمن الرحیم یا استحاذہ کا خون آئے اس میں انہیں عبادات انجام دینا پڑیں گی عبادات نہیں چھوڑ سکتی ہیں اور استحاذہ کا مسئلہ یہ ہے کہ استحاذہ کے تین کیٹیگریز ہوتی ہیں نمبر ایک استحاذہ قلیلہ نمبر دو استحاذہ متبسطہ اور نمبر تین استحاذہ کسیرہ استحاذہ قلیلہ اسے کہتے ہیں کہ جب روئی اندر ڈالی جائے تو روئی کے اوپر والے حصے میں فقط خون لگے روئی کے اندر داخل نہ ہو یہ استحاذہ قلیلہ ہوتا ہے اور اس میں عورت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہر نماز سے پہلے اسے ایک وضو کرنا پڑتا ہے یعنی اگر فرض کیجئے کہ زہر اور اثر کی نماز پڑھ رہی ہے تو زہر کی نماز کے لئے الگ وضو کریں مغرب اثر کی نماز کے لئے الگ وضو کریں اس لئے سے مغرب کی نماز کے لئے الگ وضو کریں عشاء کے نماز کے لئے الگ وضو کریں اور ایک دوسری ذمہ داری اس کی یہ بھی ہے کہ اگر شرمگاہ کے باہری حصے باہر والے حصے میں خون آ گیا ہے تو ایسی صورت میں ایک ضروری ہے کہ شرمگاہ کو بھی صاف کریں اور اگر خون پٹی میں آ گیا ہے تو اسے تبدیل کر دے یا اسے دھولے تو ہر نماز سے پہلے یہ تین کام اسے کرنا پڑیں گے اگر استحاذہ قلیلہ والی ہے نمبر ایک وضو کرنا ہر نماز سے پہلے اور نمبر دو یہ ہے کہ اگر شرمگاہ کے باہر والے حصے میں خون آ گیا ہے تو شرمگاہ سے خون کو صاف کریں اور تیسوہ پہلو یہ ہے کہ اگر پٹی تک خون آ گیا ہے تو پٹی کو بھی یا تو دھولے یا اس کو بدل لے اگر استحاذہ متوسطہ ہے استحاذہ متوسطہ اسے کہتے ہیں کہ خون کی مقدار اتنی زیادہ ہو کہ روئی کے اوپر والے حصے کے ساتھ ساتھ روئی کے اندر بھی خون داخل ہو جائے اگر روئی کے اندر والے حصے میں خون داخل ہو گیا ہے تو یہ استحاذہ متوسطہ کہلائے گا اور اس میں عورت کی وہ ذمہ داریاں تو باقی رہیں گی جو استحاذہ قلیلہ میں رہتی ہیں یعنی ہر نماز کے لیے جلد گزو کرنا اور ساتھی ساتھ شرمگاہ کو صاف کرنا اور پٹی تبدیل کرنا لیکن ایک ذمہ داری اس میں اور بڑھ جاتی ہے کہ جب استحاذہ متوسطہ ہو گیا ہے یعنی خون کی مقدار اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ روئی کے اندر داخل ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں جب یہ صورتحال پیش آئی ہے اس سے پہلے اسے غسل بھی کرنا پڑے گا اگر فجر سے پہلے یہ صورتحال پیش آئی ہے تو فجر کے لیے غسل کرنا پڑے گا زہر اثر سے پہلے اگر یہ صورتحال پیش آئی ہے تو زہر اثر کے لیے غسل کرنا پڑے گا اور اگر مغرب اشاء سے پہلے ایسی صورتحال پیش آئی ہے تو مغرب اشاء سے پہلے اسے غسل کرنا پڑے گا یہ استحاذہ متوسطہ والوں کے لیے فتوہ ہے اس کے بعد استحاذہ کثیرہ استحاذہ کثیرہ وہ کہلاتا ہے کہ خون کی مقدار اتنی زیادہ ہو کہ خون روئی کے اندر داخل ہونے کے بعد باقاعدہ روئی سے کروس کر کے پٹی تک خون آ جائے اتنی زیادہ مغزار ہو کہ پٹی تک خون آ رہا ہو اسے کہا جاتا ہے استحاضہ کسیرہ تو استحاضہ کسیرہ میں جو پہلی صورتحال بتائی گئی ہے استحاضہ قلیلہ میں کہ وضو کرنا شرمگاہ کو صاف کرنا پٹی تبدیل کرنا وہ تو اپنے مقام پر رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ استحاضہ کسیرہ والی کی ذمہ داری ہوگی کہ فجر کی نماز کے لئے ایک غسل کریں پھر اگر زہر اور اثر ایک ساتھ جلدی جلدی وہ نماز پڑھ رہی ہے تو زہر اور اثر کے لئے ایک غسل کریں اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء کے لئے اگر وہ جلدی جلدی ملا کر ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو مغرب عشاء کے لئے ایک اور غسل کریں یعنی تین غسل تو اسے کم از کم کرنا پڑیں گے ہاں ایک مسئلہ جو شہروں میں رہنے والی خواتین ہیں اور ان کی عادتیں اب بدلتی جا رہی ہیں گاؤں میں تو ممکن ہے کہ یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ روئی بھی استعمال کرتی ہیں اور روئی پر پٹی بھی استعمال کرتی ہیں تو اگر روئی میں اتنی زیادہ مقدار میں خون آ گیا ہے کہ روئی سے کروس کر کے پٹی تک خون آ گیا ہے تو یہ استحاضہ کسیرہ والی ہے اور استحاضہ کسیرہ والی کے لیے اور اسی طرح سے جو شہروں میں رہنے والی خواتین ہیں ان کے لیے بھی کہ جو روئی اور پٹی استعمال نہیں کر رہی ہیں وہ پیڈز استعمال کر رہی ہیں تو اب اس میں ذرا سا مسئلہ تبدیل ہو جائے گا جو خواتین پیڈ استعمال کرتی ہیں ان کے لیے مسئلہ کون آ سا تبدیل ہو جائے گا وہ کیا؟ کہ زہر اثر کے لیے جو ہم نے کہا کہ ایک غسل کر لے کافی ہے اس لئے سے مغرب اشاء کے لیے جو کہا کہ ایک غسل کر لے کافی ہے مگر اگر فرض کیجئے کہ استحاضہ کسیرہ والی ہے اور وہ پیڈ استعمال کر رہی ہے تو پھر ایک غسل کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ پیڈ استعمال کرنے کی صورت میں زہر کی نماز کے لیے ایک غسل کریں اور زہر کی نماز مکمل کرنے کے بعد اگر خون پیڈ تک آ گیا ہے تو اثر کی نماز کے لیے ایک اور غسل کریں یعنی دو غسل کرنا پڑیں گے سے اس لئے سے پیڈ استعمال کرنے والی اگر مغرب کی نماز کے لیے غسل کر چکی ہے اور مغرب کی نماز مکمل کرنے کے بعد یا مغرب کی نماز کے دوران اگر خون پیڈ تک آ گیا ہے تو پھر جو مغرب میں غسل کیا تھا وہ کافی نہیں ہوگا بلکہ عشاء کی نماز کے لیے ایک اور غسل کرنا پڑے گا البتہ جتنے میں غسل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ احتیاط واجب کے طور پر ہے متبسطہ وادی کے لیے بھی غسل احتیاط واجب کے طور پر ہے اور کثیرہ وادی کے لیے بھی غسل احتیاط واجب کے طور پر ہے اور باقی وہ سارے احسان تو ان کو انجام دینا پڑیں گے جو قلیلہ والی کے لیے تھا کہ پٹی تبدیل کرنا شرمگاہ کو ساف کرنا اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے اگر دیہات والی عورت ہے تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ روئی اور پٹی استعمال کر رہی ہے تو فرض کیجئے کہ اس نے زہر اور اثر کے لیے ایک غسل کر لیا زہر کی نماز مکمل کرنے کے بعد اگر خون روئی سے پٹی تک نہیں آیا تو تو جو غسل اس نے کیا تھا وہ اثر کی نماز کے لیے بھی کافی بجائے گا لیکن نماز کے دوران میں یا نماز کے بعد روئی سے خون پٹی تک آ گیا تو جو غسل اس نے زہر کے لیے کیا تھا وہ کافی نہیں ہوگا اثر کے لیے اسے ایک اور غسل کرنا پڑے گا اور اسی دنہ سے مغرب عشاء صلی اللہ کا مسئلہ ہے کہ مغرب کے لیے اس نے جو غسل کیا تھا وہ کافی ہوگا بس شرط ہے کہ عشاء کی نماز شروع کرنے سے پہلے پٹی پر خون نہ آیا ہو لیکن اگر عشاء کی نماز شروع کرنے سے پہلے اگر پٹی تک خون آ گیا ہے چاہے مغرب کی نماز کے دوران آ گیا ہے یا مغرب کی نماز مکمل کرنے کے بعد آ گیا ہے تو پھر عشاء کی نماز کے لیے اسے ایک اور غسل کرنا پڑے گا لہذا جو ایک خیال عام تو اپر خواتین کے ذہنوں میں ہے کہ زہر اسر کے لیے ایک غسل کر کے جلدی جلدی نماز پڑھ لی جائے زہر اور اسر ملا کے تو ایک غسل کافی ہو جاتا ہے یہ غلط فہمی ہے اگر خون پٹی تک آ رہا ہے یا خون پیٹ تک آ رہا ہے تو ایک غسل کافی نہیں ہوگا بلکہ زہر کے لیے الگ غسل کرنا پڑے گا اسر کے لیے الگ کر مغرب کے لیے الگ غسل کرنا پڑے گا عشاء کے لیے الگ غسل کرنا پڑے گا ہاں اس میں استحاضہ کسیرہ میں البتہ یہ بات ہے کہ استحاضہ کسیرہ میں باقی سارے کام تو کرنا پڑیں گے یعنی شرمگاہ کو صاف کرنا پٹی کو تبدیل کرنا یا پٹی کو دھونا مگر استحاضہ کسیرہ والی عورت کے لیے وضو کرنا لازمی نہیں ہے جو غسل اس نے کیا ہوگا وہی کافی ہو جائے گا ہاں اگر وضو کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ پھر وہ غسل سے پہلے وضو کر لے اور اس کے بعد غسل کرے اور اس کے بعد نماز پڑے پورا غسل کے فوراً بعد نماز پڑھ لے لیکن استحاضہ متوسطہ والی ہے تو غسل کے بعد اسے وضو کرنا چاہیے غسل سے پہلے نہیں یہ تفصیلات میں نے جو ابھی استحاضہ کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے تو اپنی جانب سے بہت لمبی گفتگو آپ کے سامنے بیان کر دی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل جو کتابوں میں بھی لکھے ہیں خود مشتہدین نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہوں گے یا ذہنوں میں سوال کھڑے ہو رہے ہوں گے تو پھر اس سلسلے میں گزاری شہی ہے کہ اپنے علاقے کے علماء یا معلماء سے ذرا تفصیل معلوم کر دی جائے یا یہاں قرآن و اترد ایکیڈمی میں فون کر دی آ جائے تو انشاءاللہ مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی یا سمجھا دی جائیں گی اللہم صل على محمد و آل محمد